اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے سرکاری ملازمین کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور نئے قرض کے لیے ہر سال بنیادی تنخواہ میں اضافہ بند کرنے کی شرط رکھ دی ہے حکومت نے بھی ہاں کر دی آئی ایم ایف کی تجویز کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے سالانہ انکریمنٹ ختم ہونے کا امکان ہے حکومت نے بینل افامی مالیاتی فنڈ کا چھئی ایب ڈالرز کا رکھا ہوا پروگرام بحال کرانے کے لیے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی جس کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر سے سالانہ انکریمنٹ ختم ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اصلاحات کمیشن نے سفارشات حکومت کو بھیجوا دی ہیں دسمبر میں تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ نہیں ملے گا اور آئی ایم ایف کی شرط پر دسمبر میں بنیادی تنخواہ نہ بڑھانے پر بھی کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی تجویز ہے کہ بنیادی تنخواہ پر انکریمنٹ کے بجائے تنخواہیں منجمت کر دی جائیں اور تنخواہوں میں اضافے کے بجائے آلاؤنسز میں معمولی اضافہ کیا جائے جبکہ سالانہ انکریمنٹ میڈیکل ہاؤس رینٹ اور دیگر الاؤنسز پر دیا جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے پی رولز کے مطابق بنیادی پیسکیل پر تائیونات ملازم ریٹائرمنٹ تک اسی بنیادی تنخواہ پر رہے گا اور حکومت کو ریٹائرمنٹ کے وقت کم پینشن ادا کرنا پڑے گی جبکہ اس اقدام سے الاؤنسز انتہائی کم شرع سے بڑھیں گے اس کے علاوہ ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پینشن کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا